آپ پوچھیں گے مولانا اس کو اپنے تسبیح کیسے کہا یہ تو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین اس سے میں نے تسبیح کہا سورہ صافات کی آیت نمبر ایک سو چالیس کی بنیاد پر فَلَوْلَ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّبِسَ فِي بَطَنِهِ إِلَى يَوْمَ يُبْعَسُونَ آیت نمبر ایک سو اکتالیس تک خوب کیا مطلب خدا کہتا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو وہ شکمِ ماہی کے پیٹ میں رہتے ماہی کے پیٹ میں رہتے إِلَى يَوْمَ يُبْعَسُونَ قیامت کے دن تک کے لئے اگر آپ کی کوئی مشکلات ہوں تو اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین خلال تکبیر اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو پیٹ میں رہتے مچھلی کے قیامت تک کے لئے تو اگر آپ کو اپنی مشکلات کا خاتمہ چاہیئے تو پڑھئے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس تسبیح کے نام تسبیح منجی یا منجی نجات دینے والی ایک تسبیح ہے جو فقیروں کے لئے ہج کے برابر جب فقرہ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے روایہ ساری چھوڑ دیتا ہوں خالی تسبیح کی بحث کرتا ہوں جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے تو شکایت کی اپنی غربت کی کہ یا نبی اللہ یہ اغنیات و صاحبان سروت ہیں یہ تو ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں ہم غریب کہاں حج کر سکتے ہیں ہر سال حج اور حج میں سب سے مہنگا ترین عمل قربانی اور قربانیوں میں سب سے افضل قربانی ہیں اوٹ کی قربانی کیا خیال ہے لوگ تو بکرے پر ایک دفعہ کر لیتے ہیں ویسے تو چاہتے ہیں کہ سارے مستباد انجاملے تو آئیے قربان کیجئے اوٹ کو سب سے افضل کیا ہے اوٹ اللہ کے حبیب نے اشارت فرمایا ان تمام فقرہ سے اگر تم ہر روز پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تمہارے نامی عامال میں ایسے سو حچ کا ثواب جن میں اونٹ قربان کیے گئے ہو اللہ سبحان اللہ جن میں اونٹ نہر کیے گئے ہو قربان کیے گئے ہو تو تسبیح کہ جو فقیر کو حچ کا ثواب دلوا دے سبحان اللہ